نمسکار کسان بھائیو داکرسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے سرسوں کے بازار میں کیوں بن رہے ہیں بڑی تیجی کے اثار اس کو جاننے کے لیے ہمیں پچھلے آٹھ سے دس دن کے بازار کی چال کو دیکھنا بہت ضروری ہے سرسوں کا بازار پچھلے کئی دنوں سے کس طرف ٹرینڈ کر رہا ہے اور ساتھ ہی آنے والے دنوں میں سرسوں کے بازار کی کیا مانگ رہنے والی ہے اور مانگ کے مطابق کتنی آوق کی ہے سمباؤنا یہ کئی ایسی باتیں ہیں جن پر سرسوں کا بازار بہت زیادہ نربر کرتا ہے اس لئے آج ہم اس ویڈیو میں سرسوں کے بازار سے جڑی ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے اور پتہ لگائیں گے کہ آنے والے دنوں میں سرسوں کا بازار کتنی تیجی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے اس لئے آپ ویڈیو کو انتک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں آپ کی منڈی میں سرسوں کا بازار آنے والے دنوں میں کتنا بڑھ سکتا ہے اس کی جانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لال رنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کے گھنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں کسان بھائیو سب سے پہلے یدی ہم پچھلے آٹھ سے دس دن کے سرسوں کے بازار کے ٹرینڈ کو دیکھیں تو پچھلے آٹھ دس دن سے سرسوں کا بازار کسی دن پچاس سے سو روپے ڈاؤن ہوا ہے تو کسی دن سو سے دو سو روپے تیج بھی ہوا ہے یعنی کی بازار میں ہلکی گرابٹ اور ہلکی تیجی کی استیتی بنی ہوئی ہے حالانکہ بازار مانگ میں کوئی خاص گرابٹ نہیں آئی ہے لیکن سرسوں کے بازار کی بڑھتی مانگ کو کہیں نہ کہیں دبانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ سرسوں کے بازار بھاو کو اوپر جانے سے رکا جا سکیں کیونکہ اب یعنی سرسوں کے بازار کی ورطمان استیتی کو دیکھا جائے تو ابھی بھی بازار میں سرسوں کی مانگ تیج بنی ہوئی ہے جسے دیکھتے ہوئے سرسوں کی قیمتوں میں گراوٹ آنے کی کوئی سمباؤنا بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے وہیں دوسری طرف سرسوں کی قیمتوں کو جان بوجھ کر گرانے کی کوششوں کے قارن سرسوں کی بازار میں آوک بھی دنوں دن کم ہوتی جاری ہے جس کے قارن بازار مانگ پر اور زیادہ دباؤ بن رہے ہیں ورطمان بازار مانگ اور آوک کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں سرسوں کے بازار کا ٹرینڈ دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں سرسوں کی بڑھتی بازار مانگ کو روک پانا سمباؤ نہیں ہے اور اس کے دباؤ کے چلتے سرسوں کے بازار میں بڑی تیجی کی سمباؤنائیں لگاتار بڑھتی جاری ہے کیونکہ بازار میں سرسوں کی آوک بہت کم ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یدی بازار کی یہی استطیق رہتی ہے تو سرسوں کا بازار پانس سو سے سات سو روپے تک کی تیجی کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے اس لیے آپ سرسوں کے بازار پر لگاتار نظر بنائے رکھیں ہم بھی آپ کو آنے والے دنوں میں سرسوں کے بازار کا تازہ اپ ڈیٹ سمیں سمیں پر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ جے ہند جے کسان